تہاں گیر ترین نے اپنے گروپ کا اعلان کر دیا چالے سرکان اسمبلی کی حماد کا دعویٰ حکومتی کمیٹی سے ملنے سے صاف انکار کہتے ہیں میرا گروپ صرف وزیراعظم سے ہی ملے گا مجھ پر بے بنیاد ایف آئی آرز بنائی گئیں سیول کیس کو فوجداری بنا دیا نون لیگ نے بھی ایسا نہیں کیا تھا ترین نے آج بھی عدالت میں ساتھیوں کے ساتھ انٹری دی شہباز شریف کا جرم صرف نواز شریف سے وفاداری نکلا کہیں بھی نائنصافی کا سن کر پہنچنے والے کو آخر کار انصاف مل گیا مریم نواز کا شہباز شریف کی زمانت پر اظہار تشکر کہتی ہیں شہباز شریف کا مقابلہ کرنا ہے تو خدمت میں کرو جھوٹے مقدمات کے ذریعے خدمت کے نشان نہیں مٹائے جا سکتے جسٹس فائز نظر سانی کے اس میں ججز میں تلق کلامی جسٹس مقبول باکر نے ایڈیشنل ایٹرنی جنرل کو دلائل مختصر رکھنے کا کہا تو جسٹس مونی بختر نے دلائل جاری رکھنے کی ہدایت کر دی جسٹس سجاد علی شاہ بولے بار بار وکیل کو ٹوکتے رہے تو ووٹ کر چلے جائیں گے جسٹس مقبول باکر ناراض ہو کر کمرہ عدالت سے چلے گئے جسٹس عمر اطاب اندیال نے ریمارک سیئے کہ جسٹس مقبول باکر بینچ کی محبوبہ ہیں اینے دو سونچاس کراچی میں زمنی دنگل انتیس اپریل کو ہی ہوگا الیکشن کمیشن انتخاب ملتوی کرانے کی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سمیت انیس درخواست سے مسترد کر دیں پولنگ کے لیے کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کرانے کا حکم کل ادم تحریک لبیک کا امید بار بھی الیکشن لڑے گا افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے ہمارا مقصد پر امن خودمختار جمہوری اور مستحکم افغانستان ہے آرمی چیف کی افغان سفیر سے ملاقات میں گفتگو افغان سفیر نے افغان امن امل کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا کرونا کے دس فیصد شرح والے شہروں میں لوگ ٹاؤن متوقع کاروباری سرگرمیہ موطل اور دفاتر بند ہونے کا امکان وزیراعظم عمران خان نے قومی رابطہ کمیٹی کرونا کا ازلاس کل بلالیا ان سی او سی متاثرہ شہروں میں لوگ ٹاؤن کی منظوری دیکھ کرونا کے وار جاری چوبیس گھنٹے میں اٹھانویں امباد پانچ ہزار آٹھ سو ستاون نئے مریض آگئے مصبت کیسز کی شرح دس فیصد سے زیاد ریکارڈ مردان اور دیر میں وبا کا پھیلاؤ تیس فیصد ہو گیا فیصل آباد، لاہور، پشاور اور اسلام آباد میں بھی صورتحال خراب لاہور میں کرونا ایسی یوز نوے فیصد تک بھر گئے دنیا کے لیے ہاں پاکستان کے لیے نہ سعودی عرب کا سترہ مئی سے عالمی فضائی رابطوں کی بحالی کا اعلان پاکستان، بھارت سمیت بیس ممالک پر بدستور قابل بھی رہے گی فضائی رابطوں کی بحالی سے پہلے پاکستان کو برطانیہ کی ریڈ لسٹ سے نکل نہ ہوگا امان نے بھی پاکستان، بنگا دیش اور بھارت کے لیے پروازے موت تل کر دی فن تحمیر کا شاہکار، اسلام آباد کی فیصل مسجد دنیا کی خوبصورت مساجد میں شمار ہونے والی مسجد کا کوئی گمبت نہیں مارگلہ کے دامن میں پانچ ہزار مربع میٹر پر محیط مسجد میں اسی ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے موسم کے رنگ نرالے کہیں بارش سے موسم خوشکوار، کہیں گرمی سے روزہ دار بے حال اسلام آباد میں تیز بارش کے ساتھ جالہ باری لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بادلوں کی اننگز شمال مرشقی پنجاب، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلدستان میں کل بھی بارش کا امکان کراچی میں موسم خوشک اور گرم رہی